گینگرین گینگرین تین قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک خوشک گینگرین نمبر دو تر گینگرین نمبر تین گیس گینگرین گینگرین سے مراد بہت سارے گوست یا ازا کا مردہ ہو جانا اور بیکار ہو جانا ہوتی ہے گینگرین میں بدرجہ زیر علامات پہی جاتی ہیں نمبر ایک درانے خون گینگرین زدہ عوضب میں بند ہو جاتا ہے خون کی شریعہ نے نہیں پھڑکتی گوست کو دبانے سے سفیدی پیدا نہیں ہوتی جیسے کہ صحت مند جلد کو دبانے سے پیدا ہوتی ہے نمبر دو مردہ یا گینگرین والا عوضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے نمبر تین گینگرین والے عوضب میں قوت حص نہیں رہتی نمبر چار گینگرین والے عوضب یا گوشت کا رنگ بدل جاتا ہے نمبر پانچ گینگرین والے عوضب میں قوت حرکت نہیں رہتی خوشک گینگرین عام طور پر بھولوں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون کی شریعہ نے تنگ ہو جاتی ہیں کالب سے گینگرین کے ازا کو خون کم پہنچتا ہے جیسے پاؤں کی انگلیاں وغیرہ چنانچہ یہ حصے ایسا ایسا دکھنے لگتے ہیں اور مردہ ہو جاتے ہیں حص اور حرکت ختم ہو جاتے ہیں اور اہستہ اہستہ علیدہ ہو کر جھڑ جاتے ہیں ایسے گینگرین مرز زیابیتس کی وجہ سے یا عرصے تک آرگٹ استعمال کرنے سے بھی ہو جایا کرتے ہیں تر گینگرین اچانک خون کی شریعان بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ عوض متاثرہ کی جلد پر بڑے بڑے چھالے نمودار ہو جاتے ہیں گیس گینگرین میں عوض بہت زیادہ پھول جاتا ہے اور ساتھ ہی بدبو آتی ہے ازلات میں گیس بھر جاتی ہے جو کہ دبانے سے آواز پیدا کرتی ہے اس کی وجہ این ایرابک جراسیمو کی انفیکشن ہوتی ہے ایسے گینگرین چوٹ یا ایکسیڈنٹ کے بعد ہوتے دیکھے گئے ہیں انفیکشن عام طور پر کلاس ریڈیم ویلشی آئی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ گینگرین بہت جلد پھیلتا ہے چنانچہ اس کے علاج میں عوض کار دینا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی آپریشن کروا کر عوض کو کٹوا دینا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں